دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیلئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو دوائیے ریگولر اپ ڈیٹ کے لئے دوستوں آج جو میں کہانی آپ کو سناؤں گا اس کا نام ہے جارج پنچم کی ناک اور اس کے لیکھک ہیں کم نیشور جی تو چلیے میں کہانی شروع کرتا ہوں یہ بات اس سمیے کی ہے جب انگلینڈ کی رانی ایلیزابیت دیتی ہے میں اپنے پتی کے ساتھ ہندوستان پدھارنے والی تھی اخباروں میں ان کی چرچہ ہو رہی تھی روز لندن کی اخباروں سے خبریں آ رہی تھی کہ ساہی دورے کے لئے کیسی کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں رانی ایلیزابیت کا درجی پریشان تھا کہ ہندوستان پاکستان اور نیپال کے دورے پر رانی کب کیا پہنیں گی ان کا سیکریٹری اور ساید جاسوس بھی ان کے پہلے ہی اس مہادیب کا توفانی دورک کرنے والا تھا آخر کوئی مجاگ تو تھا نہیں زمانہ چکی نیا تھا فوج فاتے کے ساتھ نکلنے کی دن بیٹ چکے تھے اس لئے فوٹوگرافروں کی فوج تیار ہو رہی تھی انگلینڈ کے اخبار کی قطرہ نے ہندوستانی اخباروں میں دوسرے دن چپ کی نظر آتی تھی کہ رانی نے ایک ایسا ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ بنوایا ہے جس کا ریشمی کپڑا ہندوستان سے منگوایا گیا تھا کہ قریب چار سو پانڈ کھرچا اس سوٹ پر آیا ہے رانی ایریجابیت کی جن پتری بھی چھپی پرنس فلیپ کے کارنامے چھپے اور تو اور ان کے نوکروں باورچیوں خانساموں انگرک چکوں کی پوری کی پوری جیونیاں دیکھنے میں آئی شاہی پہل میں رہنے اور پلنے والے کتے تک کی تصویر اخبار میں چھپ گئی بڑی دھوم تھی بڑا شور سرابہ تھا سنکھنگ لینڈ میں بج رہا تھا گونج ہندوستان میں آ رہی تھی ان خبروں سے ہندوستان میں سنسنی فیل رہی تھی رائیدھانی میں تحلکہ مچا ہوا تھا جو رانی پانچ ہزار روپیے کا ریسمی سوٹ پہن کر پالم کے ہوای اڈے پر اُتریں گی اس کے لئے تو کچھ تو ہونا ہی چاہیے کچھ کیا بہت کچھ ہونا چاہیے جس کے باورچی پہلے مہا یود میں چان ہاتھیلی پر لے کر لڑ چکے ہیں ان کی شام سوقت کو کیا کہنے اور وہی رانی ڈلی آ رہی ہیں نئی ڈلی نے اپنی طرف دیکھا اور بے ساختہ موہ سے نکل گیا اپنے آپ ہی نکل گیا بے ساختہ مطلب آٹومیٹکلی وہ آئے ہمارے گھر خدا کی رحمت کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے نئی ڈلی کا کایا پلٹ ہونے لگا جیسے کومن ویلز کیم میں ڈلی کا ہوا تھا دوہجر دس میں تو ایک اس طرح کا بڑا ایوینڈ تھا مہارانی جب آ رہی تھی اپنے پتی دیو کے ساتھ اور کرسمہ تو یہ تھا کہ کسی نے کسی سے نہیں کہا کسی نے کسی کو نہیں دیکھا پر فڑ کے جوان ہو گئی بڑھاپے کی دھول صاف ہو گئی ایمارتوں نے ناجنینوں کی طرح سنگار کیا ناجنین کہتے ہیں سندریوں کو ایک طرح سے تو اسی طرح سے سندر ایمارتوں کو سندر بنا دیا گیا تھا ان کے سواگت کے لئے لیکن ایک بڑی مشکل پیشت تھی وہ تھی جارج بنجم کی ناک نئی دلی میں سب کچھ تھا سب کچھ ہوتا جا رہا تھا سب کچھ ہو جانے کی امید تھی پر جارج بنجم کی ناک بڑی مصیبت تھی نئی دلی میں سب تھا صرف ناک نہیں تھی اس ناک کی بھی ایک لمبی داستان ہے اس ناک کے لئے بڑھ تہلکیں مچے تھے کسی وقت اندولن ہوئے تھے راجنیتک پارٹیوں نے پرستاؤ کیے تھے چندہ جمع کیا تھا کچھ نتھاؤں نے بھاسن بھی دیئے تھے گرما گرم بحثیں بھی ہوئی اکباروں کے پنے رنگیں ہوئے تھے بحث اس بات پر تھی کہ جارج بنجم کی ناک رہنی دی جائے یا ہٹا دی جائے اور جیسا کہ ہر راجنیتک اندولن میں ہوتا ہے کچھ پکش میں تھے اور کچھ پکش میں اور زیادہ تر لوگ خاموس تھے خاموس رہنے والوں کی طاقت دونوں طرف تھی یا اندولن چل رہا تھا جارج بنجم کی ناک کے لئے ہتھیار بند پہردہ دینات کر دیے گئے تھے کیا مجال کہ کوئی ان کی ناک تک پہنچ جائے ہندوستان میں جگہ جگہ ایسی ناکیں کھڑی تھی اور جن تک لوگوں کی ہاتھ پہنچ گئے انہیں ثان و سوکت کے ساتھ اتار کر اجائب گھروں میں پہنچا دیا گیا کہیں کہیں تو ساہی لاتوں کی ناکوں کے لئے گرلہ یودھ ہوتا رہا اسی جمانے میں یہ حادثہ ہوا انڈیا گیٹ کے سامنے والی جارج پنجب کی لات کی ناک ایک ایک گائب ہو گئی ہتھیار بند پہردہ دار اپنی جگہ تینات تھے گرست لگتی رہی اور لات کی ناک چلی گئی رانی آئے اور ناک نہ ہو ایک ایک پریشانی بڑھی بڑی سرگرمی ہوئی دیش کے خیر خانوں کی ایک میٹنگ بلائی گئی اور مسئلہ پیش کیا گیا کہ کیا کیا جائے وہاں سبھی سحمد تھے کہ اگر یہ ناک نہیں ہے تو ہماری بھی ناک نہیں رہ جائے گی وہ چستر پر مسورے ہوئے دماغ کھروچے گئے اور یہ تیگ کیا گیا کہ ہر حالت میں اس ناک کا ہونا بہت جروری ہے یہ تیگ ہوتے ہی ایک مرتکار کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراں ڈلی میں حاجر ہو مرتکاروں مرتکار یوں تو کلکار تھا پر جرہ پیسے سے لاچار تھا آتے ہی اس نے حکاموں کے چہرے دیکھے عجیب پریشانی تھی ان چہروں پر کچھ لٹکے کچھ اداس اور کچھ بدحواس تھے ان کی حالت دیکھ کر لاچار کلکار کی آنکھوں میں آسو آ گئے تب ہی ایک آواز سنائے دی مرتکار جورج پنچم کی ناک لگانی ہے مرتکار نے سنا اور جواب دیا ناک لگ جائے گی مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لات کب اور کہاں بنی تھی اس لات کے لئے پتھر کہاں سے لائے گیا تھا سب حکاموں نے ایک دوسرے کی طرف تاکا ایک کی نجروں نے دوسرے سے کہا کہ یہ بتانے کی جمعہ داری تمہاری ہے خیر مسئلہ حل ہوا ایک کلرک کو فون کیا اور اس بات کی پوری چھان بین کرنے کا کام سوپا گیا پورا تتوی بھاگ کی فائلوں کے پیٹ چھیڑے گئے اور کچھ بھی پتا نہ چلا کلرک نے لوٹ کر کمیٹی کے سامنے کافتے ہوئے بیان دیا سر میری خطا معاف ہو فائلیں سب کچھ حجم کر چکی ہیں حکاموں کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے ایک خاص کمیٹی بنائی گئی اور اس کے جمعہ یہ کام دے دیا گیا کہ جیسے بھی ہو یہ کام ہونا ہے اور اس لاکھ کا دار و مدار آپ پر ہے آخر مرتکار کو فڑ بھلایا گیا اس نے مسئلہ حل کر دیا وہاں بولا پتھر کی قسم کا ٹھیک پتا نہیں چلا تو پریشان مت ہوئیے میں ہندوستان کے ہر پہاڑ پر جاؤں گا اور ایسا ہی پتھر کھوچ کر لاؤں گا کمیٹی کے صدیشوں کی جان میں جان آئے صلاح پتھی نے چلتے چلتے گرب سے کہا ایسی کیا چیز ہے جو ہندوستان میں ملتی نہیں ہر چیز اس دیش کے گرب میں چھپی ہے ضرورت کھوچ کرنے کی ہے کھوچ کرنے کیلئے محنت کرنی ہوگی اس محنت کا پھل ہمیں ملے گا آنے والا جمانہ خسال ہوگا یہ چھوٹا سا بھاسن اوراں اخباروں میں چھپ گیا مرتی کار ہندوستان کے پہاڑی پردیسوں اور پتھروں کی کھانوں کے دورے پر نکل پڑا کچھ دن بعد وہ ہتاسہ لوٹا اس کے چہرے پر لانت برس رہی تھی اس نے سر لشکا کر خبر دی ہندوستان کا چپا چپا پھوچ ڈالا پر اس قسم کا پتھر کہیں نہیں ملا یہ پتھر ویدیسی ہے سبھا پتی نے تیس میں آ کر کہا لانت ہے آپ کی اکل پر ویدیسوں کی ساری چیزیں ہم اپنا چکے ہیں دل دماغ تور طریقے رہن سہن جب ہندوستان میں بال دانس تک مل جاتا ہے تو پتھر کیوں نہیں مل سکتا مرتی کار چھپ کھڑا تھا سہسا اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اس نے کہا ایک بات میں کہنا چاہوں گا لیکن اس سرد پر یہ بات اکبار والوں تک نہ پہنچے سبھا پتی کے آنکھوں میں بھی چمک آ گئی چپراسی کو حکم ہوا اور کمرے کے سب دروازے بند کر دئیے گئے تب مرتی کار نے کہا دیس میں اپنے نتاؤں کی مرتیاں بھی ہیں اگر اجازت ہوں تو آپ لوگ ٹھیک سمجھے تو میرا مطلب ہے تو جس کی ناکھ اس لات پر ٹھیک بیٹھے اسے اتار لائے جائے سب نے سب کی طرف دیکھا سب کی آنکھوں میں ایک چھن کی بدحواسی کے بعد خوشی تیارنے لگی سبا پتی نے دھیمے سے کہا لیکن پڑی ہوسیاری سے اور مرتی کار پھر دیش دورے پر نکل پڑا جورج پنچب کی کھوئی ہوئی ناک کا ناپ اس کے پاس تھا ڈلی سے وہاں بمبئی پہنچا دادہ بھائی نورو جی گوکھلے سیوہ جی چہنگیڑ ناپی اور گجرات کی اور بھاگا گاندھی جی سردار پٹین ویٹھل بھائی پٹین مہا دیو دیسائی کی مرتیاں کو پرکا اور بنگال کی اور چلا گرو دیو روید رناتھ صبحش چندر بوز راجہ رام موہن رائے آدھی کو بھی دیکھا ناپ جوک کی اور پھر بیہار کی طرف چلا بیہار ہوتا ہوا اتھر پردیش کی اور آیا چندر سیخہ راجات بسمیل موتی لال نہرو مدن موہن مالویہ کی لاتوں کے پاس گیا گھبرہت میں مدراز بھی پہنچا ستی مرتی کو بھی دیکھا اور میسور کیرل آدھی سوی پردیشوں کا دورہ کرتا ہوا پنجاب پہنچا لالہ لاج پتر آئے بھگست ان کے لاتوں سے بھی سامنا ہوا اور اس نے اپنے مشکل بیان کی پورے ہندوستان کی پری کرما کر آیا سب ہی مرتیاں دیکھ آیا سب کی ناکوں کا ناپ لیا اور جورج پنجاب کی ناپ ان سب سے بڑی نکلی سن کر سب حداث ہو گئے اور جنجلانے لگے مرتیکار نے ڈھانڈھا بندھاتے ہوئے آگے کہا سنا ہے کہ بیہار سیکریٹریٹ کے سامنے سن بیالیس میں سہید ہونے والے بچوں کی مرتیہ ستھاپی تھے شاید بچوں کی ناک کی فٹ بیٹھ جائے یا سوچ کر وہاں بھی پہنچا پر بچوں کی ناک بھی اس سے کہیں بڑی بیٹھتی ہیں اب بتائیے میں کیا کروں رائدھانی میں سب تیاریاں تھی جورج پنچم کی لات کو مل مل کر نحلائی جا رہا تھا روگن لگایا گیا تھا سب کچھ ہو چکا تھا صرف ناک نہیں تھی بات پھر بڑے حکاموں تک پہنچی بڑی کھلبلی مچی اور جورج پنچم کی ناک نہ لگ پائی تو پھر رانی کا سواگت کرنے کا مطلب یا تو اپنی ناک کٹوانے والی بات ہوئی لیکن مرتی کار پیسے سے لاچار تھا یعنی ہار ماننے والا کھلاکار نہیں تھا ایک حیرت انگیز خیال اس کے دماغ میں کوندھا اور اس نے پہلی سرت دھوڑائی جس کمرے میں کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اس کے دروازے پھر سے بند ہوئے اور مرتی کار نے اپنی نئی یوجنا پیس کی چونکہ ناک لگانا ایک دھم ضروری ہے اس لیے میری رائے ہے کہ چالیس کروڑ میں سے کوئی ایک جندہ ناک کٹ کر لگا دی جائے بات کے ساتھ ہی سنناٹا چھا گیا کچھ منٹوں کی خاموسی کے بعد سبہ پتی نے سب کی طرف دیکھا سب کو پریشان دیکھ کر مرتی کار کچھ اچ کچایا اور دھیرے سے بولا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں یہ کام میرے اوپر چھوڑ دیجئے ناک چننا میرا کام ہے آپ کی صرف اجازت چاہیے کانا پھوسی ہوئی اور مرتی کار کو اجازت دے دی گئی اخباروں میں صرف اتنا چھپا کہ ناک کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور راج پت پر انڈیا گیٹ کے پاس والی جوج پنجب کی لاٹ کی ناک لگ رہی ہے ناک لگنے سے پہلے پھر ہتھیار بند پہرے دار کی تیناتی ہوئی مرتی کے آس پاس کا تالاب سکھا کر صاف کیا گیا اس کی رواب نکالی گئی اور تاجہ پانی ڈالا گیا تاکہ جو جندہ ناک لگائی جانے والی تھی وہ سوکھنے نہ پائے اس بات کی خبر جنتہ کو نہیں تھی کہ سب تیاریاں بھیتر بھیتر چل رہی تھی رانی کے آنے کے دن نجدیک آتا جا رہا تھا مرتی کار خود اپنے بتائے حل سے پریشان تھا جندہ ناک لانے کے لیے اس نے کمیٹی والوں سے کچھ اور مدد مانگی وہ اسے دے دی گئی لیکن اس ہدایت کے ساتھ ایک خاص دن ہر حالت میں ناک لگ یانی چاہیے اور وہ دن آیا اب اخباروں نے خبر چھاپی کہ جارج پنچم کے جندہ ناک لگائی گئی ہے یعنی ایسی ناک جو کتئی پتھر کی نہیں لگتی لیکن اس دن کے اخباروں میں ایک بات گوھر کرنے کی تھی اس دن دیش میں کہیں بھی کسی ادھگاٹن کی خبر نہیں تھی کسی نے کوئی پھیتا نہیں کاٹا تھا کوئی ساروزنک سبھا نہیں ہوئی تھی کہیں بھی کسی کا بینندن نہیں ہوا تھا کوئی مان پتر بھیٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کسی ہوای اڈے یا اسٹیشن پر سواگت سما روح نہیں ہوا تھا کسی کا تاجہ چیتر نہیں چھپا تھا سب اخبار کھالی تھے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا ناک تو صرف ایک چاہیے تھی اور وہ بھی بوتھ کے لیے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد